حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت ہے سخت اپنی ذات کے لیے نہیں تھے اللہ عبد و جل اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے بارے میں بہت سخت ہے جب کوئی ان کی آواز سے بات کرتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے کہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے ایسا بولنے کی اسے جرہت قیشہ ہوئی تو جیسے قرآن پاک میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا يؤمنون حتی يحقموك فیما شجر بینہم ثم لا يجدو فی انفسهم حرجا حرجا مما قضیت ویسلم تسلیما یہ قرآن پاک کی آیت اس وقت نازل ہوئی علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ فیصلہ کروانے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ جو ہے حق بجانب تھا یہودی کافر تو اس کے حق میں کر دیا تو منافق مسلمان وہ سوچنے لگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اشدہ وآلہ کفار رحماؤ بینہم کی تصویر ہیں جیسے آج بھی لوگ ہیں مذہب کی نحاظ سے ہوں یا مذہبی نحاظ سے سوچتے ہیں کہ فلاں بندہ میرے مصلق ہے میں شکایت لے کر جاؤں گا وہ دوسرے مصلق ہے میرے حق میں فیصلہ کرے گا آج بھی مذہب کے نحاظ سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں فلاں وڈیرے کے پاس فلاں ایم پی اے کے پاس ایم اے کے پاس جائیں گے تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا کیونکہ وہ ہندو ہے تو میں مسلمان ہوں ایم پی اے میں نے بھی مسلمان ہے تو اس وقت بھی یہی اس نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اشدہ وآلہ کفار کفار کیلئے سخت ہیں اور روحہ ماہ و بینہم آپس میں جو ہے شیر و شکر ہیں رحیم اور کریم ہیں تو گئے وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ یہودی گوکا کہ یہاں ہم چلتے ہیں ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی تو فیصلہ کروانے چلے تو وہاں پہ گئے تو اس وقت دستگی فاروق کی آرلم رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے تشریف لے آئے تو واقعہ سنایا گیا اور سنایا تو یہودی نے کہا کہ بات سننیجیے گا آپ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں پیسنوں فرمایا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رگ بھڑک کنٹی جلال میں آگئے ان کی غیرت دین کے لیے اتنی تھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہا کہ رکھو میں آتا ہوں آپ کو فیضہ کرتا ہوں اندر سے گئے تلوار نیام سے نکانی ننگی تلوار پائے لے ہیں کہا کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیصلے کے آگے عمر کے پاس آگیا تو حدیث بھی ہے کہ قَالَ النَّبِيُّ سَلَى اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِمِ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَئِينَ پوری دنیا سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب سمجھے اگرچہ نہیں سمجھتا تو مومن مسلمان نہیں تو اس کی تصویر اس کے مستاق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اس منافق کی گردن اُڑا تھی اور وَا وَلَا ہو گیا منافقوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ اب مسلمانوں نے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مسلمانوں کو مسلمان کرتے ہیں پھر ان کو قتل کر رہے ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ افواہ پہنچی تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیا اے میرے پیارے حبیب لا یومن وآہد کوئی ان میں سے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک حیصل جو ہے آپ کو اور مجھے نہ مانے اس وقت مومن مسلمان نہیں ہو سکتا یہ مسلمان نہیں تھا تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے بگر کہ عمر خاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لسان اللہ اللہ کی زبان اللہ کی زبان پہ بولتا ہے عمر تو تو اس وقت نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سراہا اور اکثر مشورے جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لیا کرتے تھے جب امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہ تحمت لگی تو سب صحابہ سے پوچھا ہر صحابہ اکرام نے اپنی اپنی رائے کا اظہار فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اظہار فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی اس کو پسند فرمایا آقا آپ کے جسم پر گندی مکھی اللہ پاک نہیں بیٹھ لیں دیتے تو آپ کے بستر پہ پنی عورت کیسے بھیج سکتے ہیں بہت ہی قیمتی جملہ ہے بہت ہی قیمتی جملہ ہے اللہ پاک ہمیں بھی اللہ اس کے پیارے حبیم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے حکمہ کو ماننے کی توفیق عطا فرما تو یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ایک واقعہ اور بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے رعوف الرحیم پیغمبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم رحیم شفیق پیغمبر عبداللہ بن عبی جب فوت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے جنازہ پڑھنا چاہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا تو اوپر سے بھی کال آ اے نبی آپ کو اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازہ نہیں ہے تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے بھی اسی لئے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا و السلام وآلہ ورحمت وآلہ وآلہ